اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیبلی کیا حال جال ہے ٹھیک ٹاک یہ ویڈیو جو تھی کل رات کی تھی آئی تنک ساڑھے دس بجے کی تھی تو یہ میں نے جو تھانا کلپ یہ اپنی آج والی ویڈیو میں ایڈ کیا تو یہ ہماری رات کا ٹائم تھا مغرب ہماری ہو چکی تھی ابھی عشاء نہیں ہوئی تھی اور باہر کا آپ پیدر دیکھیں آج میں لائف بھی تھی آئی تنک ساڑھے آٹھ تک میں لائف رہی تھی پھر میں نے کھانا بنایا آٹھ بجے تک سوری پھر میں نے کھانا بنایا اور اس کے بعد رات کو کھانے دینے کے بعد پھر میں نے یہ ویڈیو کیپچر کی تھی آپ نے بتائیں سب بہن بھائی بچے آنٹی میری بیٹیاں میری پیاری پیاری دوستیں سب کیسی ہیں یقین ان خریہ سے ہوں گی اللہ سب کو خیر خریہ سے رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے خوش رکھے اپنے گھروں میں عباد رکھے ساری تکالیف سے دور رکھے اور جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت اتا فرمائے آمین یہ تو تھی میٹی سی دعا اور یہ جناب رات کا سین اتنا خوبصورت تھا کہ بیان تو میں کر نہیں سکتی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا لگ رہا نا خوبصورت واقی بہت خوبصورت لگ رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی پتہ کیسا تھا ویدر جیسے پاکستان میں پہلے دن ہوتی ہے نا ہلکی ہلکی گرمی وہ والا ویدر آج ہمیں فیل ہو رہا تھا بہت خوبصورت اور سٹریٹ کی لائٹس دیکھا آپ نے یہ جو ہی مغرب ہوتی ہے سٹریٹس کی لائن آن ہو جاتی ہے بے شک بائے روشنی بھی ہو لیکن لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور یہ تھا بالکل ساڑھے دس بجے کا ٹائم تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا تو میرے ہزبن کہہ رہا تھے کہ میں بالکون میں کھڑی تھی تھا تو میرے ہزبن کہہ رہا ہے کہ آپ نے یقین ہے ویڈیو کیپچر کی ہوگی میں نے کہا جی بلکل اپنی پیاری فیملی کو دکھانے کے لیے اس کو میں کلوز اپ کر لی تھی دور کر لی تھی تو جب کلوز اپ کرتی تھی نا بلکل ہندیرہ ہندیرہ نہیں تھا تھی روشنی اسمان پہ آپ دیکھ رہے ہیں کلاوڈز اور کلر کمینیشن کتنا خوبصورت آ رہا ہے سکائی بلو کلر میرا موسٹ فیور کلر سکائی بلو بائٹ اور سکائی بلو کتنا خوبصورت لگتا ہے اور اورنج کلر کی لائٹس تو آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں دھاکہ چکن دھاکہ چکن کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی جس میں میں نے کیا کیا ڈالا سب سے پہلے میں نے ایک کلو بولنس چکن لے لیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے تھے گول کریں جیسی بھی کریں دھاکہ چکن کیلئے ایک کلو ہمارے پاس چکن تھا جس میں میں نے دھڑا میرج ڈالی تھی ایک ٹی سپون زیرہ پاودر حلدی سفید میرج اور اس کے علاوہ سوکہ دھنیا پاودر اور کشمیری لال میرج اور نمک ان ہمارے ساتھ مسالوں کے ساتھ اور لسن کا پاودر اس میں پیس جاتا ہے لسن کا لیکن اس وقت میرے پاس نہیں تھا تو اس لئے پھر میں نے اس میں لسن کا پاودر ڈالا اس میں دو ٹیبل سپون بھی میں نے ڈالا بیسن اور دو ٹیبل سپون کارن فلور شپائزر شٹاک جس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پورا لیمون ڈالا اس میں تیل جاتے ہیں وائٹ براؤن جو آپ کے پاس اویلیبر ہوں وہ ڈال سکتے ہیں ایک اس میں میں نے انڈا ڈالا تھا تیل جو تھے وہ میرے پاس دو ٹیبل سپون تھے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ دھاکا چکن میں تیل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ روست کرنا ہے تو مسالے جو تھے وہ سارے کے سارے جو تھے گلوز میں نے پہن لیا تھا کیونکہ پتا تھا میں نے کہا میری انگلی بھی کٹی بھی تھی تو میں نے کہا مرچے لگیں گی تو دوسرا ویسے بھی چکن سے پتا نا آپ کو ایک سمیل سے آتی ہے اگر ہاتھ لگ جائیں تو اس لیے پہلے ویسے سرکے میں میں ڈال کے ہمیشہ چکن کو رکھتی ہوں اب میں نے سب سے پہلے اس کے اندر لسن کا پاودر تھا وہ میں نے بھر کے ایک ٹی سپون ڈال دیا لسن کا پاودر تو اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو ویل ان گوڈ ہے اس میں ایک انڈا میں نے ڈال دیا یہ ایک کلو چکن کا میں بتا رہی ہوں اس میں میں نے لیمنٹ جو تھا وہ ایک ڈالا اس میں میں نے جو دو ٹیبل سپون بھرے ہوئے میرے پاس تیل تھی وہ ڈالا کارن فلور اور اپنا بیسن اس کے علاوہ یہ سارے جتنے مسالے ہیں زیرا پاودر سارے جو گھر والے مسالے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ بنتا ہے کوئی خاص مسالے اس کے نہیں ہوتے جو ہم کھانے میں بناتے ہیں گلفز تو پہنے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ میں اس کو مکس کر رہی تھی اور تھوڑا سا یہ ڈرائے تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا یہ تھوڑا سا ڈرائے تھا کیونکہ لیمنٹ جو تھا وہ بڑا والا ایک ہی تھا تو بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے اس کو میں نے لگا کہ یہ تو تقریبا ای تنک ساڑھے چار پونے پانچ کا ٹائم تھا تو میں نے اس کو تقریبا ساڑھے آٹھ بجے جو تھا وہ کرنا تھا فرائے ہزبن جب آئیں گے تب بھی کرنا تھا اس میں میں نے ایک ٹی سپون تل میں نے اوڑ ڈال دیئے تھے تل کا بہت سا پرتا سٹیک ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر اس کو میں نے لگایا پلاسٹک کا فولیا اس کو رکھ دیا فریچ میں تو وہ میں نے اچھے سے مسائلہ لگ جائیں گے اس کے پاس رکھنے کے بعد اس کو میں نے جب ہزبن آئے وکنگ کیے ہوئی تھے تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے فون کر دیا کہ کھانا آپ ریڈی کریں تو پھر میں نے کہا چلیں ہم روست شروع کرتے ہیں اور اس وقت میری لائف بھی انڈ ہو جکی تھی نا یہ کل کا میں بتا رہی ہوں آپ کو اور آج میں آپ لوگوں سے یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اب میں نے کانٹے کے ساتھ پہلے کوشش کی کانٹے کے ساتھ ایک ایک پیس کر کے جو نا کٹھن ہی اس کو ڈالنا آئل جو تھا وہ میں نے گھرم کر لیا تھا نارمل جو تھا نا وہ بھی اپس آئل تھا اس سے میں نے آئل کو گھرم کر لیا اور ایک ایک پیس کر کے میں اپنے کڑاہی میں ڈالتی جا رہی تھی اور اس کو ہلکی آنچ نہ ہی سوری ہلکی ہو نہ ہی تیز ہو میڈیم آنچ پہ یہ ہمارا چکن جو تھا نا فرائی ہونا تھا اور اس طرح کیسے میں کرتی جا رہی تھی جب اس کی ایک سائٹ پک کی تو پھر میں نے اس کو سارا رکھ کے ٹیشو پیپر رکھ کے اس پہ نکال لیا تھا اس کے بعد دوسرا پور نکالا اور بھوک جو تھی وہ بہت ہی زیادہ کی اندر لگی ہوئی تھی سب کو بچوں نے بھی ساتھ کھانا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ کھا لیں مگر کدھر جی میرا آدھا چکن تو وہیں کھڑے کھڑے ہی ختم ہو گیا تھا کیونکہ بچوں کو اتنا پساندہ ہے یہ چکن تو یہ بھی مہینے میں ایک تفہہ میں بناتی ہوں ہمیشہ کہتی ہوں میں آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کروں گی لیکن کر نہیں پاتی تھی اور ازی وی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت جلدی بن جاتا ہے ہاں آپ جتنا اس کو مسالہ لگا کے رکھیں گی نا ڈھاکا چکن کو تو اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ یقین کریں کہ جب وہ ایک دونوں سائٹوں سے پک گیا یہ دیکھیں آپ تل ڈالے تھے نا اس کے اندر بیسن تھا لیکن کوئی چیز بھی اس میں نہیں بکری یہ تھی میری ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے میرا ڈھاکا چکن کا طریقہ تو آپ پورے چکن کے ساتھ بھی ڈھاکا چکن بنا سکتے ہیں مینز کے پورا چکن کاٹ کے اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے مسالے لگا کے رکھنا ہے پہلے میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ طریقہ ڈھاکا چکن بنانے کا کیسا لگا جاتے جاتے اتنا ہی کونگی خوش رہے خوشیاں بانتے پوزیٹیف تو سوچیں ہر ایک کے ساتھ بھلا کریں میرے پیچھے عوام کھڑی تھی ان کے موہ میں توڑ توڑ کے میں ڈال رہی تھی ساتھ ساتھ یہ دیکھا پہلے ایک کو گیا پھر دوسرے کو گیا ہمیں چیک کروائیں ماما اور ہمیشہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بچوں کو بہت بہترین لگتا ہے تو ایک دفعہ ڈھائی کرنا بنتا ہے اور جاتے جاتے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور سرور مجھے آپ نے بتانا ہے مجھے تھی اجازت کسی اچھی سی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی میری طرف سے اللہ حافظ